حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنوں نہ پجامیں نہ آمامیں اور نہ برنس اگر کسی کے پاس جوتیں نہ ہوں تو موزوں کو ٹکھنوں کی نیچے سے کٹ کر پہن لے اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زافران یا ورس لگا ہوا ہو احرام کی حالت میں عورتیں مو پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانیں بھی نہ پہنیں لیس کے ساتھ اس روایت کی مطابعت موسیٰ بن اقبا اور اسماعیل بن ابراہیم بن اقبا اور جویریہ اور ابن اصحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے عبداللہ رحمہ اللہ نے ولا ورس کا لفظ بیان کیا وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت مو پر نقاب نہ ڈالیں اور نہ دستانیں استعمال کریں اور امام مالک نے نافے سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالیں اور لیس بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اور تیس